موسیقی آپ ٹھیک کرنے کے بجائے اور شرمندگی اختیار کرنے کے بجائے آپ مخالفین کے خلاف اس طرح کے جوہدکنڈے استعمال کر کے آپ ہمیں دبا نہیں سکتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضو کرمچے ہماری آواز میں مزید اللہ تعالیٰ طاقت پڑھا کرے گا اور ہم پوری کوتھ کے ساتھ ہم آپ کے ان پستائیت کنوں کا مقابلہ کریں گے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمہوریت پسند آدمی ہیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ پجاب میں دس سال کام کیا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے دائی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ جمہوریت نظام کو تقویر دینے کی لئی ہے ہمہوریت کوشہ رہتے ہیں اور اگر اس کی سرداد یہ پی ٹی آئی کے حکومت اور امران خان ان کو دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں ان کو فیل فار عدالت میں پیش کیا جائے اور اجامات یقین انہوں نے بھونڈے اجام ہیں وہ کو ہمیں کسی میں بتایا جائیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ نیپ کرتی اور یہ امران کرتی یہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ٹی ٹی آئی اور نیپ کی آفیس میں ملے ہوئے اور ایک اور حبود صاحب نے آیا ہوا آ گیا ہے کہ ہمارے صدر محجاب ساتھ کیا گیا صرف اسر سیاسی انتقام لہذا میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمن اگنون بدور ایک اپنسن پارٹی کے ہم بالکل یقصو ہیں کہ پاکستان کی احمد اور پاکستان کی عوام مسائل کے حل کے لیے ہم ہر وقت دنراج پوچھا ہیں لیکن امران خان پی ٹی آئی کے حکومت اس نے پاکستان کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس نلائکی اور اس جو کچھ کیا جا رہا ہے تو قوم اس کو بازم نہیں کر سکتی اور اس کو بازم نہیں کرے گی لہٰذا آپ کوچھ کنا کرنے اور ان اکامات پریس کریں بگرنا وہ وقت دور نہیں جب قوم جو ہے وہ آپ سے ایک باز کے حساب جائے آپ ٹھیک کرنے کے بجائے اور شرمند کی اختیار کرنے کے بجائے آپ مخالفین کے خلاف اس طرح کے جو ہتھکنڈے استعمال کر کے آپ ہمیں اتباہ نہیں سکتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سفر و طرم سے ہماری آواز میں مزید اللہ تعالیٰ طاقت فجا کرے گا اور ہم پوری مجروف کے ساتھ ہم آپ کے ان فختائیت کو انہوں کا مقابلہ کریں رانہ سنراللہ ایک جمہوریت پسند آدمی ہیں رانہ سنراللہ نے میرے ساتھ پجاب میں دس سال کام کیا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے دائی اور میں جانتا ہوں کہ وہ جمہوری نظام کو تقویر دینے کے دورے ہمہ وقت کو کوشہ رہتے ہیں اور اگر اس حضار یہ پی آئی کے حکومت اور عمران خان ان کو دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک بڑی غلط ان کے شکار ہیں ان کو فلپ اور عدالت میں پیچ کیا جائے اور الزامات یقیناً وہ گھنڈے الزامات وہ قوم کے سامنے اڑھائی جائیں سمجھتا ہوں کہ آج یہ نیب گردی اور یہ عمران گردی یہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئے اور نیب یہ آپس میں ملے ہوئے اور ایک اور ثبوت سامنے آیا ہوا آ گیا ہے کہ ہمارے صدر پنجاب کے ان کو جفتار کیا گیا صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لئے لہٰذا میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمنی قنون بدور ایک اپسلی فارٹی کے ہم بالکل یقصوں ہیں کہ پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی عوام کے مسائل کے حل کے لئے ہم ہر وقت دن رات کوش ہیں لیکن امران خان اس نے پاکستان کے محیشت کا بیڑا فرق کر دی اور اس نلائکی اور اس مکمل ناکامی ہوئی تو جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ قوم اس کو حضم نہیں کر سکتی اور مسلمنی نوم اس کو حضم نہیں کرے گی لہٰذا آپ خوش نہ پھن لیں اور ان اقدامات سے پریز کریں بگرنہ وہ وقت دور نہیں جب قوم آپ سے ایک اگر بات کی حضم دی گی موسیقی